ہنسا دی بھاو اور اہنسا دی بھاو کھل میں ہے نا ہنسا اور اہنسا یہ دونوں میں ہی باسطتوں میں جیب کا کوئی کرتب نہیں ہے نہ جیب کسی جیب کو بچا سکتا ہے اور نہ کسی جیب کو کوئی مار سکتا ہے یہ آپ کو اور ہمیں سچا سردان ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے ہم چار گتی میں جو انادی کال سے پری بھرمن کر رہے ہیں اس کا کارڑ کوئی کریا نہیں ہے اس کا کارڑ کوئی انسا نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی چوری نہیں ہے کوئی کسیل نہیں ہے پریگرہ نہیں ہے بے پانچ پاپ کبھی بھی جیب کو چار گتی میں گھومانے میں سمرت نہیں ہے اصلی جو چار گتی کا پری بھرمن چل رہا ہے وہ متھیاتو کے کارڑ چل رہا ہے اور متھیاتو کیا ہے متھیاتو مانے بپریت مانتہ بپریت سردان بپریت ابھی پرائے یہ بپریت ابھی پرائے مانے کیا جیسا وسطو کا سوروپ ہے بے ایسا سردان نہ کر کے اپنے من مانے ڈھنگ سے انتہ سردان کرنا وہ سب متھیا درسن کہلاتا ہے اب دیکھو ہم سب اس پورے جیبن میں جو یہ منس پریائے ہمیں ملی ہے جو یہ جو جین درب ہمیں ملا ہے ہم پورے جیبن دھرم کے نام پر کیا کرتے ہیں پورا جیبن کا آپ آقل کر کے دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پورے جیبن بھر اسی متھیا درسن کا سیبن کر رہے ہیں چاہے وہ اہنسا کے نام پر اتباہ اہنسا کے نام اتباہ پوجا کر کر اتباہ بھوگ کر انتہ سمجھ میں آئے کی نہیں ہے ادبسان دونوں میں ہی ہے کہ ساپ پوجا کرنا بھی ادبسان ہے اور گھر میں سونا بھی ادبسان ہے کہ ہاں کہ کیوں کہ تم دونوں کے کرتا اپنے کو مانتے ہو مندر میں آتے ہو تو کہتے ہو میں نے پوجا کری اور گھر جاتے ہو تو میں نے بھوجن کیا میں نے بیابار کیا میں نے بچوں کو پالا یہ دونوں ہی پرکار کی مانتہ بھاو کی مانتہ یہ ادبسان مہنے متھیاد ہے اب بولو نریج جی اس طرف کب دھیان جاتا ہے کہ یہ مانتہ بدلنی ہے کریہ تو بدلنے کی طرف دھیان جاتا ہے جاتا ہے کہ نہیں میں اوقش کہاتا ہوں تو اوقش کا تیاک کرنا ہے اس طرف تو دھیان جاتا ہے لیکن میں کھاتا ہی نہیں ہوں اور اصلی سجائس کی ہے ڈاکٹر صاحب بہت سمجھاتے تھے اس بات کو بہت بڑیا سمجھاتے تھے وہ ایسا سمجھاتے تھے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کے اوپر گولی چلا دی کھل میں آئے کی نہیں آئے اب گولی چلائی اور وہ آدمی نہیں مرا بچ گیا کھل میں آئے کی نہیں آیا تو وہ بھی اس پہ ہتیا کا کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ صاحب آدمی تو مرا نہیں کہ مرنے مارنے کی بعد میں دیکھیں گے اس نے ابھی پرائے میں تو مارنے کے لیے ہی کام کیا تھا کھل میں آئے کی نہیں آئے اب دوسرا کام کرو کہ ڈاکٹر نے مریج کا اپریسن کیا اور وہ مر گیا تو ڈاکٹر کو فاسی ہوگی سجا ہوگی کہ کیوں اس نے مار دیا کہ بھائی اس کا مارنے کا ابھی پرائے نہیں تھا تو لوگ تو کریہ سے تو کچھ نہیں ہوا الٹا کریہ میں تو یہ ہوا کہ ایک جگہ بچ گیا اور ایک جگہ مر گیا تو بھائی جہاں مر گیا وہاں سجا ہونی چاہیے یہ جہاں بچ گیا وہاں کس بات کی سجا ہونی چاہیے کہ نہیں کریہ سے کچھ نہیں ہوتا ایک پرسنٹ کچھ نہیں ہوتا جیو مرتا ہے اور بچتا ہے اس سے کوئی بھرک نہیں پڑتا کہ وہ آپ کے کارڑ بچا ہے آپ کے کارڑ مڑا ہے کیوں نہ ہمارے کارڑ کوئی جیو مرتا ہے اور نہ ہمارے کارڑ کوئی مرتا ہے بولو باستوکتہ ہے کہ نہیں اگر ایک پیر ہمارے پیر کے نیچے ایک جیٹی آگے مر گئی میرا پرشن ہے وہ تمہاری گلتی سے مری ہے کہ اس کا اپنا آئیو کرم پورا ہوگا اس سے مری ہے بولو کس سے مری ہے اچھے سے بولو کئی سے مری ہے یہ سب جھوٹ ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے پیر رکھ دیا میں بنا دے کے چلا اس لیے مر گئی اگر میں دیکھ کے چلتا تو بچ جاتا تو پھر اس کے اپوچٹ ہم نے کام کیا کہ بھائی بچانا چالو کر دیا کئی مانتہ والے ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو مار سکتے ہیں اور وہ مارنے میں لگے ہیں کھل میں آئے نا اور کئی مانتہ والے ایسے ہیں کہ وہ بچا سکتے ہیں اور وہ بچانے میں لگے ہیں ہل میں آئے گا نہیں اب میرا پرشن ہے میں بچا سکتا ہوں یہ مانتہ بھی اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا بڑا پاپ ہے کہ میں مار سکتا ہوں اندر سوئی کار ہے سوئی کار ہے یہ نہیں ہے نہیں ہے نا اب جب تک نہیں ہے تب تک متھے درسن نہیں جا سکتا اب میں کیا کروں اب جب آپ جی اصلی اپلی اصلی آپریشن کرو تو اصلی بیماری پکڑ میں آتی کہ اصلی بیماری تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اب وہ اصلی بیماری یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس لئے ہم کتنی دیادان پوجہ بھکٹی برسیل زنجم آدھی کرتے ہیں کتنی آتما کا تتویچار کرتے رہتے ہیں سمیق درسن کی پرابتی نہیں ہوتی کیونکہ سمیق درسن کی پرابتی ظلیہ نہیں ہوتی یہ ماندہ ہی بیپریت ہے